حاجی علی شاہ کی درگاہ مومبائی کے وریلی ٹٹکر نکٹے کی چھوٹے سے ٹاپو پر ستیتک درگاہ ہے اسے سید پیر حاجی علی شاہ بخاری کی سمرتی میں بنائے گیا تھا یہ درگاہ مسلم ایم ہندو دونوں سمودہوں کے لیے وشیش دارمک مہتو رکھتی ہے یہ مومبائی کا مہتو پوند دارمک ایم پریٹنس تلوی ہے اس درگاہ کو ورش 1431 میں سوفی سنت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری کی سمرتی میں بنائے گیا تھا حاجی علی ٹرسٹ کے انسار حاجی علی اجبیگستان کے بخارہ پرانت سے ساری دنیا کا بھرمن کرتے ہوئے بھارت پہنچے تھے حاجی علی شاہ درگاہ کا اتھیاس عرب دیشور فارس سے بھارت آئے خواجہ گریب نواز جیسے کئی ایسے سنت ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام دھرم کے پرچار پسار کے لیے بھارت کے کونی کونی کا بھرمن کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سنت فقیر تب ہی بھارت آئے جب انہیں خود لگا یا پھر پیغمبر محمد کا نردیش ملا سوفی سنتوں نے بھارت میں بس کر اسلام دھرم کا پرچار پسار کیا ایسے ہی ایک سنت تھے پیر حاجی علی شاہ بخاری جو ایران سے بھارت آئے تھے مسلمانوں کا وشواز ہے کہ خدا کی راہ میں جن سوفی سنتوں نے اپنا جیون سے پرپک کر دیا اور جان قربان کر دی وہ امر ہے اور ان کا درجہ شہید کا ہے اور انہیں شہادت ہے حکمی کہا جاتا ہے پیر حاجی علی شاہ بخاری کے سمائے اور ان کی موت کے بعد کہیں چمتکاری گھٹنائے ہونے کی بات کی جاتی ہے پیر حاجی علی شاہ نے شادی نہیں کی تھی اور ان کے بارے میں جو کچھ معلوم چلائے وہ درگاہ کے ٹرسٹی اور پیڈی در پیڈی سے سنے جا رہے قصوں سے ہی پتا چلتا ہے آخر کیوں نے ڈوپتی حاجی علی شاہ کی درگاہ پندروی شتابدی میں مومبائی کے وریلی مہستیت سموندر کے کنارے حاجی علی کی اس درگاہ کو بنائے گیا تھا اس درگاہ کی اپنی ہی خاص باتیں وہ یہ ہے کہ اسے جمین سے کم سے کم پانسو گچ دور سموندر کے اندر بنائے گیا ہے اس درگاہ تک پہنچنے کے لئے لوگوں کو لمبا راستہ تائی کرنا پڑتا ہے جن کے لئے یہاں پول بنا ہوا ہے جو کس سمنٹ سے نرمے تھے یہ درگاہ دونوں اور سموندر سے گری ہوئی ہے یہاں پر ہمیشہ جوار آتا رہتا ہے جس کے قرآن یہاں کا پول بند کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس پول سے نہ کوئی درگاہ میں جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس درگاہ سے واپس آ سکتا ہے لیکن یہاں پرچھلی تیک چمتکار ہے جس میں جوار کے وقت چڑے ہوئے سموندر کے پانی کی ایک بوند بھی اس درگاہ کے پیتر نہیں آتی ہے جس کے قرآن یہاں کا نظارہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ آخر درگاہ کے اندر ایک بھی پانی کی بوند کیسے نہیں آتی ہے پیر حجی علی شاہ کی یہ عجیونی سے جوڑی کہانی سچ موچ آپ کو آشری میں ڈال دے گی آئیے جانتے ہیں پیر حجی علی شاہ پہلی بار جب ویاپار کنڈے اپنی گھر سے نکلے تھے تب انہوں نے مومبئی کے وریلی کے ایسی ٹٹ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا جہاں آج یہ درگاہ ہے وہ پہلے یہی رہتے تھے اور دھیرے دھیرے انہیں یہ استان اچھا لگنے لگا انہوں نے یہی رہ کر دھرم کا پرچار پسار کرنے کی بات سوچی اسی مقصد کے ساتھ انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھ کر اس کی جانکاری دی اور اپنی ساری سمپتی گریبوں میں بات کر دھرم کا پرچار پسار کرنے لگے تھے حجی علی سب سے پہلے حج کی یادرہ پر گئے لیکن اس یادرہ کے دوران ان کی مہت ہو گئی مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی انتیم اچھا جتائی کہ مرنے کے بعد انہیں دفنائے نہ جائے بلکہ ان کے کفن کو سموندر میں ہی ڈال دیا جائے لوگوں نے ان کی اس اچھا کو پورا کیا اور ان کے تابوت کو عرب ساگر میں ڈال دیا لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کی اسی جگہ پر آ کر رک گیا جہاں وہ پہلے رہتے تھے جہاں ان کا تابوت رکا آج اسی جگہ پر ورش 1431 میں ان کی یادرہ میں درگہ بنائی گئی تھی خاص بات یہ ہے کہ تیج جوار آنے کے باوجود بھی اس درگہ کے بہتر پانی کے ایک بوند بھی نہیں جاتی ہے آج یہ درگہ ٹاپو کے 4500 ور کلومیٹر کے شیطر میں فیل ہوئی ہے اس درگہ کی باہری دیواریں مکہ تشویت رنگ سے رنگی گئی ہے اور درگہ کے نکٹ ایک 85 سی فوٹ اوچھی منارے جو اس پریسر کی ایک پہچان ہے اس مجد کے اندر پیر حضی علی شاہ کی مجارے جسے لال احم ہری چادر سے سجد کیا گیا ہے مجار میں چاروں طرف چاندی کے ڈنڈوں سے لگا ایک دائرہ بھی ہے جو دیکھنے میں کافی سندر لگتا ہے یہاں کے مکہ ککش میں سنگ مرمر سے بنے کئی ستمبے جن کے اوپر رنگین کانس سے کلاکاری کی گئی ہے ایوم اللہ کے ننیان میں نام بھی اکرے گئے ہیں اتنے ورشوں کے بعد یہاں سموندری نمکن ہواوں کے قارن اس عمارت کو کافی نقصان ہوا ہے جس کا سنگ 1960 میں آخری بار درگہ کا ستھارے کاری ہوا تھا دوستوں آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے لائک کریں اور اپنے اس اسٹری چیل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی ویڈیوز کا اپنے اٹھ آپ کو ملتا رہے دھنیواد